اسلام علیکم ویورز بلکم ٹو شایان کوکنگ فوڈز اور آج ہم اپنے کچن میں مزیدار سے چکن ٹوفی ریسیپی بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی اور ڈیفرنٹ ریسیپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور شام کی چائے کے ساتھ کھانے کا اسپائی کا لگ ہی مزہ ہے اور ضروری سے ٹرائی کریں تو چلیے جو انگریڈینٹس میں نے یوز کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ چکن لیا ہے بولنیس چکن ہے اس کو میں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے ایک گلاس پانی لیا ہے میمو لیا ہے دو ان کا رس نکال لیا ہے دو کپ میدہ لیا ہے خشک میتی ایک چمچ دہی لیا ہے دو چمچ حلدی پاودر آدھا چمچ گرم مسالہ پاودر آدھا چمچ ادرک اور لسن کا پیسٹ بنا لیا ہے ایک چمچ نمک آدھا چمچ کالی مرچ پاودر آدھا چمچ کھوٹی ہوئی لال مرچ اور ایک چمچ لال مرچ پاودر تو چلیے بناتے ہیں اپنی ریسپی چکن کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اور جو اس میں پانی موجود ہوگا اسے اچھے سے نکال دیں گے اب اپنے مسالہ یاد کر دیں گے اس میں نمک اور کالی مرچ ادرک اور لسن خشک میتھی اسے ہاتھ سے سرا اچھے سے مسل لیں گے لیمن جوس اور دہی اب چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے سرچے سے یہ میں نے بلکل گھر کے مسالوں میں بینائی ہے باہر سے کوئی بھی مسالہ استعمال نہیں کیا آپ چاہیں تو باہر کا مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اسے میں نے مکس کر لیا اچھے سے اب اسے تقریبا ہم کادے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تک کہ چکن میں مسالہ اچھے سے جذب ہو جائے مسالے میں نے اچھے سے مکس کر لیا اب اسے کور کر دیا تقریبا کادے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور ٹروفیس کے لیے ہم آٹا جو گون دیں گے اب وہ گون دیں گے ایک برطن میں ہم میدہ ڈالیں گے تقریبا دو کپ میدہ ہے آدھا چمچ نمک آپ جتنا نمک استعمال کرتے ہیں اپنے حساب سے ڈالیں میں نے آدھا چمچ ڈالے کوئل اور اب ہاتھ کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب پانی ڈالیں گے اور اسے گون لیں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح ہم گون دیں گے تھوڑا سا تکھر پیں گے تھوڑا سا تکھر پیں گے میدہ میں نے گون دی ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا اویل ڈال دیں گے دگا دیں گے اس طرح اور اسے بھی تقریبا ہم دس سے پندرہ مند کے لئے رکھ دیں گے چکن اور میدہ تقریبا دونوں کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم چکن کو اویل میں فائے کریں گے اور اویل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اب ہم اسے اپنی چکن ایٹ کریں گے تکٹو پڑا Tsch снова ڈالี่ ٹھے کی پڑشن کے باری ہمیں کو بھی دیں گے یہ دیکھیں چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب باقی کے پیسیز بھی ہم ایسی ہی فرائی کر لیں گے چکن ہمارا سارا فرائی ہو گیا اب ہم پیڑے بنائیں گے اس کی ٹوفیس کے لئے مردہ جو ہم نے گوندا تھا دیکھیں اب ہم اس کی چھوڑے چھوڑے پیڑے بنائیں گے مرکہ پیرے بنا لیے خوشک میدہ لیں گے تھوڑا سا اور اسے بیل لیں گے بلکل جس طرح ہم رودی بیلتے ہیں اسی طرح بیل لیں گے پیڑے کو بیل لیے اب اس طرح کا ایک کیپ لیں گے کسی بھی آپ چیز کا لے سکتے ہیں میں نے ایک ڈبا تھا میرے پاس اس کا کیپ لیے اب اس طرح اس کو گول شیپ دیں گے اگر آپ بڑی سائز کی ٹوفیز بنانا چاہتے ہیں تو آپ بڑا سر لیں یہ دیکھیں اب جو باقی ایکسٹر کا ہمارا پیڑا جونسا اس کو لگ کر لیں گے اب باقی کے سارے پیڑے بھی ہم ایسے ہی ریڈی کر لیتے ہیں توفیز کے لیے سارے پیڑے میں نے ریڈی کر لیے اب اس کو اس طرح تھوڑا سا ہاتھ سے کھینچ کے لنبا کر لیں گے اور اس چکن کو اس طرح رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کو ٹوفی کی شیپ دے دیں گے اب باقی کی ٹوفیز بھی ریڈی کر لیتے ہیں دیکھیں فرینڈز میں نے سارے ٹوفیز ریڈی کر لی ہیں مجھے جتنی ٹوفیز چاہیے تھیں میں نے اسی ہی ریڈی کی ہیں اب ہم اسے جلتی سے آئل میں فرائے کریں گے اور پھر ہماری مزیدار سے ٹوفیز ریڈی ہو جائیں گی یہ دیکھیں ہلکے ہلکے بابل جس کے قریب آ رہے ہیں اس کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز مزیدار سی ہماری چکن ٹوفی بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل ٹوفی کی طرح لگ رہی ہے ٹوفی کی شیپ کی طرح اور اس میں چکن ہے یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے کھانے میں آپ چاہیں تو اس کو شان کی چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ چٹنی کے ساتھ میں نے دہی رکھا ہے ساتھ آپ چاہیں تو چٹنی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کومنس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری چکن ٹوفی کی طرح لگی ملیں گے نیکس ریسی پی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ